ہیلو ایرون کیسے ہو آپ سب آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سویڈ دیس فیمیلی بلوگ میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں میں لالیتا مینا اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل بڑیا ہوں گے مجھے میں ہوں گے اور سرست ہوں گے یہ سام کا ٹائم میں اور میں جاری تھی مارکٹ مجھے کچھ اتنا کام نہیں تھا سمیر کو تھا کچھ کام لیکن وہ اکیلا نہیں جا رہا تھا اور مجھے بولا کہ آپ بھی چلو تو میں بھی چلی گئی اور پھر یہ مارکٹ میں کچھ اور لینے گیا تھا مطلب اور سے مطلب انڈے کی ٹریل لینے گیا تھا اور میرے کو یہ ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا سبجی منڈے کے پاس میں ہی کہ آپ تب تک کچھ چاہیے تو لے لو تو میں نے یہاں بھاوتاو کرے تو بہت مہنگی تھی سبجیاں پندر روپے پاؤ تھی مطلب ہری میرچی پندر روپے پاؤ گو بھی پندر روپے پاؤ مطلب ہر چیز مہنگی تھی تو میں نے خالی ہری میرچی اور گو بھی لی بڑیا ہے جو ہزبینڈی لے کے آ جاتے ہیں سبجیاں باقی میں گئی تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کی کیا لوں بہت مہنگی تھی جو میں نے پھر نہیں لی اتنی کوئی سبجیاں آ گئی واپس میں اور یہ سمیر اپنے لیے کافی بنا رہا تھا یہی پہ تو میں اس کو بول رہی تھی کہ زیادہ دودھ مت بگاڑ پر کہہ رہا تھا کہ اور رکھا ہے تو اس وجہ سے اور سب چیزیں ملو سب تو کیا ہے یہ دو ہی لے کے آئی میں تو ہری میرچی اور گو بھی ہماری انڈے کی ٹری تھی تو سائل تو بول رہا تھا کہ انڈے کی بھرجی کی سبجی کھانی ہے اور سمیر بول رہا تھا کہ انڈا کاری بناو تو دونوں کو وہی پوچھ رہی تھی پھر میں نے انڈا کاری بنائی بھرجی وہ سائل نے ویسے ہی بنا کے کھا لی تھی اور سمیر یہیں کھڑا کھڑا لسن پہ آج کٹ کر رہا تھا تھوڑے بہت مدد کر دیتا ہے کچھن میں یہ میری اس کو پتا ہے کہ ممیہ کے لیے کیا کیا کرے گی تو کرتا ہی ہے ہیلپ ایسے تو تو ساتھ کے ساتھ ہی میں برطن بھی کرتی جا رہی تھی اور اس سے باتیں کرتے کرتے کام بھی ہو رہا تھا اور بچے ہیلپ کرتے ہیں تو کافی کام نپٹ جاتا ہے آپ لوگوں کے بچے بھی کرتے ہی ہوں گے کام اور بچپن سے سکھایا جائے کام کرنا تو کرتے ہی ہے مدد کرتے ہیں پہلے پہلے ہم لاد پیار میں رکھ دیتے ہیں بچوں کو کہ کوئی بات نہیں نہیں کر رہا کوئی بات نہیں پر جب پھر بڑے ہو جاتے تو ان میں عادت نہیں رہتی ہے بچوں کو بیسے میں نے سارا کام سکھایا میرے بچوں کو تو روٹی بھی بنا لیتے ہیں سبجی بنا لیتے ہیں سب مطلب ایک طرح سے اگر میری تبیت خراب ہو جائے تو کوئی دکت نہ آئے کھانا بنا کے کھا سکتے لوگ پر بھگوان کی دیا سے ایسی کبھی نوبت نہیں آئی ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں کھانا ان کو بنا کے کھانا پڑے پر پھر بھی ٹھیک ہے سب کام آنا چاہیے اور میں نے انڈے ونڈے چھل لیے بوئل کر کے اور ایک بار ان کو پھر اچھے سے دھولیا چھوٹے موٹے اگر کہیں چھلکے رہ جائے تو اس حساب سے اور یہ میں انڈا کری بنانے سے پہلے ان کو فرائے کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے بیسے کچھے بھی جیسے ہی بوئل کر کے سیدھا چھوک میں بھی ڈال دیتی ہوں پر اس طریقے سے فرائے کرنے سے یہ ٹیسٹ الگی آتا ہے تو میں نے اسی طریقے سے بنایا تھا انڈا کری تو ان کو ہلکا سا میں نے براؤن کر لیا تھا اور یہ ہو چکے ہیں انڈے براؤن وہ میں نے یہاں پہ خود مطلب وائس آور کرنے کے بجائے خود بولی تھی لیکن وہ بہت سلو تھی اور لمبا کھچ رہا تھا ویڈیو تو میں نے اس کو تو میوٹ کر دیا اور بعد میں وائس آور کر دیا تو اس میں میں نے تڑکہ لگا دیا ہے تڑکے میں میں نے لونگ کالی میرچی جیڑا اور دھنیا یہی ڈالا اور اس کے بعد چوپ کیے ہوئے ہری میرچی پیاج اور لاسن ڈالا ہے اور اس کو براؤن ہوتے ہی میں ڈال دوں گی وہ جو میں نے فرائے کر کے انڈے رکھے ہیں ان کو اور اس طریقے سے آپ جرور بنائیں ایک بار بہت ٹیسٹی بنے گی اور یہ ٹماتر کی پیوری بنا لی تھی میں نے در در آیا ہے ولکل پیوری نہیں ہیںarakρι کرتے ہیں تیک کہ��ں پいきاと思います مرچی ایسر مرچی پوری ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹماٹر وغیرہ گل جائے اور اس کے بعد جب یہ اس میں تیل سیپریٹ ہو جائے گا تو میں اس میں انڈے ڈال دوں گی اور اب بھی ان میں میں ہلکے ہلکے چاکو سے چھید کر رہی ہوں تاکہ مسالہ اندر تک جائے اور میں نے اس میں دیکھا تو نمک نہیں ڈالا تھا تو میں نے نمک ڈال دیا بعد میں اور تھوڑی دیر اسی طریقے سے فرائے کرنے کے بعد اور جیسے گریوی کے لیے پانی ڈالتے ہیں ویسے بس یہ کافی ہے پانی اور تھوڑی دیر اس کو بوئل آنے دوں گی اس کے بعد بند کر دوں گی کیونکہ تب تک بن جائیں گے انڈے کی میری سبجی اور اب میں نے ساتھ کا ساتھ ہی آٹا پہلے تھوڑی دیر لگا کے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس میں لوچ ہمارے تو لوچ ہی بولتے لوچ اچھا آ جائے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اور اس کو آٹے کو گتا اور پھر واپس روٹیاں بیلنے لگ گئی تھی اور سبجی میری بن کے ہو گئی ہے تیار اکتم انڈا کری اور دیکھنے میں بھی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی تھی تو آپ لوگ جرور سے اس طریقے سے بنانے کوشش کریے کوشش سے کیا سب کو آتا ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں بناتے تو ایک بار پرائے جرور کریے گا اور میری یہاں پہ بن رہی ہے روٹیاں اور ابھی کچن میں کوئی نہیں تھا اکی لی تھی تو میں ایسے بور ہو جاتی ہوں روٹی سکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا ایسے ہی رہتی ہوں ایک دم جیسے رہتی نا پرفیکٹ گرانی ایسے میں نہیں ہوں ایسے میں نہیں ہوں میں ایسے ہوں اور تینکس فور واشنگ با بای